السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات ایک آشاریہ تھی یوروپ میں سائنسی نقطے نظر کرتے خواہ اور تاریخ نویسی آج ہم آج پہلے سبق کے تاریخ نویسی مغربی روایت تیسرے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے یوروپ میں سائنسی نقطے نظر کرتے خواہ اور تاریخ نویسی 18 صدی اس وی تک یوروپ میں فلسفہ اور سائنس کے شعبوں میں خابل ذکر ترخی ہوئی مفکروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی تاریخی کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخ حقائق کا متعلق کرنا ممکن بھی ہے اگلے دور میں یوروپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی متعلق خوب غور و فکر کیا گیا اور تاریخ نویسی میں اٹھو ثبوتوں کا اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی 18 صدی سے خابل یوروپ کی یوروپ کی یونیسٹیوں میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباعث اور فلسفہ جیسے مضامن کو ہی زیادہ اہمیت دی جگہی تھی لیکن رفتہ رفتہ تصویر بدلنے لگی 1737 سیسوی میں جرمنی میں گوٹنگن یونیسٹی خائم کی گئی اس یونیسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا اب دیکھیں یہاں پر سوال پوچھا جائے گا کہ 1737 میں جرمنی میں کونسی یونیسٹی خائم کی گئی تو آپ کیا کہیں گے گوٹنگن یونیسٹی یا پھر دوسری چیز پوچھی جائے گی کہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ کب دیا گیا یا کس یونیسٹی میں دیا گیا تو آپ کہیں گے 1737 میں جرمنی میں اہم مفکرین علم تاریخ نویسی کے ارتخاب میں کئی مفکرین کا اہم کردار رہا ہے جن میں سے چند مفکرین کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے رینیر ڈکارٹ 1596 میں یہ پیدا ہوئے 1650 میں ان کا انتخال ہوا یہ خیال پر زور تاریخے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخ وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نحی ضروری ہے ان مفکرین میں رینیر ڈکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش پیش تھے رینی ڈکارٹ کہاں کے فلسفی تھے فرانسیسی تھے اور انہوں نے کہا کس بات کی طرف زیادہ زور دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ وسائل میں دستاویزات کی تصدیق ذہنہائی ضروری ہے انہوں نے کونسی تصنیف لکھی تھی رینی ڈکارٹ نے ڈسکوری آن دی میتھڈ اور کس اصول کو انہوں نے اپنا چیز اپنا ڈسکوری آن دی میتھڈ کس اصول پر تھی وہ سائنسی اصول کے تحقیق کے نظریے پر تھی دوسرے مصنف ہے دوسرے مفکر ہے والٹیئر یہ سولہ سو چورنو میں پیدا ہوئے اور سترہ سو اٹھتر میں ان کا انتخال ہوا والٹیئر کا اصلی نام فرانسوا ماری اروی تھا اس فرانسیسی فلسفی نے تاریخی نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعیت کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایات تجارات معاشی نظام زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے اب دیکھیں تاریخ میں ایک بہت اہم پہلو والٹیئر نے ہمارے سامنے لائیا ہے ان کے بارے میں اگر آپ کو نقاط جمع کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا نام جان لیے یہ رہنے والے فرانس کے تھے فلسفی تھے ان کا اصلی نام فرانسوا مارے اروی تھا اور اس کے علاوہ ان کا جو نظریہ تھا انہوں نے اس میں پیش کیا تھا کہ وہ زمانے کی سماجی روایات تجارت معاشی نظام زراعت وغیرہ کے امور کو ابھی خیال رکھنا چاہیے اگر آپ تاریخ نویسی کر رہے ہیں تو یہ والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے جارج ویلیم فریڈرک ہیگل ستر سو ستر عیسوی میں پیدا ہوئے اٹرہ سو اکتیس میں ان کا انتخال ہوا اس جرمن فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منتقی تاریخے سے پیش کیا جائے جارج ویلیم فریڈرک ہیگل کہاں کے رہنے والے تھے جرمنی کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کونسی چیز کو پیش کیا تاریخ کو منتقی تاریخے سے پیش کیا جائے تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتخاء کے مراحل ظاہر کرتی ہے اس نے دعویٰ کیا کہ موریخ کو وقتن فوقتن حسن ہو رہے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا فطری امر ہے یعنی جیسے جیسے ثبوت سامنے آئیں گے تاریخ بھی اپنے رنگ اور ڈھنگ کو تھوڑی تھوڑی بدلتی رہے گی اس کی وزاد کی وجہ سے کئی فلسفی کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا تاریخ تحقیقی تائیں اس کے تاریخوں سے مختلف ہے لیکن ان سے کم تر نہیں اب انہوں نے کونسی کتاب لکھی انسائیکلو پیڈیا فلسفیکل سائنسز اس کتاب میں ان کے لیکچرز اور مضامن شامل ہوئے ہیگل کی ایک اور تصنیف ہے ایریزن ان ہسٹری یہ کافی مشہور ہوئے لیوپولڈ وان رانگ کے سترہ سو پچانوی عیسی میں پیدا ہوئے اور اٹھہ سو چھہاسی میں ان کا انتقال ہوا انیسوی صدی میں تاریخ نویس تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان رانگی کا خیالات کا اثر تھا اب دیکھئے برلن یونیورسٹی میں رہنے والے برلن یونیورسٹی یعنی جرمنی کے لیوپولڈ وان رانگ کے سترہ سو پچانوی میں پیدا ہوئے اور اٹھہ سو چھہاسی میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام اقسام کے غاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنخید کی عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا The Theory and Practice of History The Secret of World History کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یقجہ ہیں کون کون سی تصانیف تھے لیوپولڈ وان رانگ کے کی The Theory and Practice of History The Secret of World History اس کے بعد آتا ہے نام کال مارکس کا 1818 اسوی میں پیدا ہوئے 1883 میں ان کا انتخال ہوا 19 سوی صدی کے انیس و آخر میں کال مارکس کے پیش کردہ اسلو کی وجہ سے تاریخ کے ذاوی نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فکری نظام وجود میں آیا اس نے خیال پیش کیا ہے کہ تاریخ غیر مرائی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی تذکرے پر مبنی ہوتی ہے انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محصر ذرائع پیداوار کی نویت اور ملکیت پر مبنی ہوتی ہے سماج کی مختلف طبخات کو یہ وسائل یکسط اور پر محصر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے سماج میں طبخات پر مبنی غیر مسائی تقسیم کی وجہ سے طبخاتی کشم کش پیدا ہوتی ہے انسانی تاریخ اسی طبخاتی ادم مساوات کی تاریخ ہے جن طبخات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبخوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں کارل مارکس کی تصنیف داس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور ہے کارل مارکس کی تصنیف داس کیپٹل اسے یاد رکھی یا آپ کو سوا خالے جگہ یا جوڑیوں میں ضرور آ سکتی ہے یا پھر کارل مارکس کے اوپر لکھنے کے لیے اگر پوائنٹ لگیں گے تو اس میں بھی آئے گی اینلس نظام اینلس نظام بیسوی صدی کی ابتدائی میں ابتدائی میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا اسے اینلس سکول بھی کہتے ہیں اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی تاریخ کے متعلقوں صرف سیاسی اتھل پتھل بادشاہوں کے عظیم رہنما اور ان کی سیاست سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم مخامی لوگ زراعت تجازہ ٹکنالوجی نخل و حمل مواصلات وسائل سماجی درجہ بندی اکثریت کا روحجان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا اینلس نظام کی ابتدائی اور تیخہ کا سہرہ فرانسیسی مورخوں کے سر بنتا ہے اب دیکھئے یہ اینلس کا نظام جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے اس میں تمام چیزوں کو باریک بینی سے مشاہدی کے طور پر سامنے لائے گیا ہے اس میں صرف سیاسی اتھل پتھل بادشاہوں کے خصے عظیم رہنماؤں کی باتیں ہی نہیں اور جنگوں کے خصے نہیں ہیں اس میں وہ تمام باتیں شامل ہو جاری ہے جیسے کہ موسم مخامل لوگ زیرات تجارہ ٹکنالوجی نخل و حمل مواصلات وسائل سماجی درجہ بندی وغیرہ نیسائی تاریخ نویسی نیسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل سیما دا بوہ نامی فرانسیسی دانشوان نے نیسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا نیسائی تاریخ نویسی میں سب سے اہم نام کس کا ہے سیما دا بوہ نیسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاوی نظر پر اثر نو غور کرنے پر زور دیا گیا اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی جڑی ملازمت روزگار ٹریڈ یونین ان سے مربوط مفاد میں سرگرام ادارے خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف حلو پر مفاصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتداء ہوئی انیس سو نوو دیسوی کے بعد خواتین کو ایک الہدہ سماجی طبخہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا مائیکل فوکو انیس سو چھبی سی سی میں پیدا ہوئی اور انیس سو چورے سی میں ان کا انتخال ہوا بی سیو صدی میں فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے خلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا اس نے آرکیولوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا تاریخہ غلط ہے مائیکل فوکو کی تحریر کرتا کتاب کا نام کیا ہے آرکیولوجی آف نالج یہ بھی آپ کو سوال جو آپ خیلے جگہ جوڑیوں میں آ سکتا ہے اس نے اس جانب توجہ مفضل کرائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا اس لئے انہوں نے اس تاریخ کو اس تاریخ کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے اب دیکھیں یہاں پر مائیکل فوکو نے ایک نیا نظر یہ پیش کیا انہوں نے صرف آثار قدیمہ کو آخری سچائی مارنے کے بجائے اسے اسے اور زیادہ گہرائی میں جانے کی بات کی ہے اور اس تاریخ کار کو علم کا آثار قدیمہ بھی کہا گیا مورخوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کی گئے نفسیاتی مرض علم طیب علم عدویہ خید خانوں کا نظام جیسے موضوعات پر انہوں نے تاریخی نظریے سے غور خوص کیا جدید تاریخ نویسی کی وسط میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا عدب فن تعمیر مجسمہ سازی تصویر کشی ڈرائنگ موسیقی مخابلے موسیقی رخص ڈراما فلم سازی ٹیلیویزن جیسے مختلف موضوعات کے آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی اس طریقے سے ہم نے اس سبق کو یہاں پر مکمل کیا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تمام ایکٹیوٹیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اس قسم کے اور بہترین ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا کہ تب تک کے لئے خود کا خیال رکھئے خدا حافظ